انیشل ٹیسٹ کی تیاری کے بارے میں ڈسکس کرنے جائیں گے کہ آج کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں انیشل ٹیسٹ ہو رہے ہیں پی اے میں لانگ کورس ون فورٹی فور میں جیسے ہوا تھا ون فورٹی فائی میں جیسے ہو رہا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں اور ان کو کیسے سول گیا جائے تو دوستوں آج کس ویڈیو کے اندر ہم تمام چیزوں کو ٹاپک وائز ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انیشل ٹیسٹ ہوتا کیا ہے جب آپ پی اے میں لانگ کورس میں کوئی بھی کورس ہو ابھی تو ون فورٹی فائی آنے والا اگر اس میں آپ ریجسٹریشن کروائیں گے تو آپ کو ایک ٹیسٹ کے لیے منگوایا جائے گا اور اس ٹیسٹ میں آپ کو تین ٹاپکس دیے جائیں گے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک ہوگا آپ کا وربل انٹیلیجنس کوسچن اور دوسرا ہوگا آپ کا نان وربل انٹیلیجنس کوسچن اور تیسرا اکیڈمک کوسچن ہوگا دوستوں ابھی انیشل ٹیسٹ کے اندر ہماری یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان تین چیزوں کو بغور اچھے طریقے سے کمپیوٹر پر آپ جب اس میں پاس ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے انیشل ٹیسٹ کلیر ہو جائے گا پھر آپ کو ایک انیشل انٹرویو اور میڈیکل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو آئی ایس ایس بی کا فارم دیا جائے گا دوستوں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انیشل ٹیسٹ کے اندر وربل انٹیلیجنس کے کتنے کوسچن آتے اور وہ کتنے منٹس میں کرنے پڑتے ہیں اسی طرح ہم تینوں کو میں بھی آپ کو تینوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم وربل انٹیلیجنس کے کوسچن کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گے کتنے کوسچن آپ کو سول کرنے پڑیں گے تو جی یہ دیکھیں بلکل وربل انٹیلیجنس کے آپ کو کوسچن سول کرنے پڑیں گے نینٹی سکس نینٹی سکس آپ کو کوسچن کتنے منٹس میں تیس منٹ میں آپ کو چھانوے کوسچن کرنے پڑیں گے اٹیمٹ کرنے پڑیں گے جس میں سے آپ کے پاسنگ مارکس ہوں گے وہ ہوں گے ففٹی پرسنٹ اب نینٹی سکس کوسچن جب آپ تیس منٹ میں کریں گے تو اس میں سے آپ کے جو 50% مارکس ہوں گی یعنی آپ نے 96 میں سے 50% اگر کوششن صحیح کر لیے تو آپ وربل کے پورشن سے کلیر ہو جائیں گے اگر آپ وربل کو کلیر کریں گے تب ہی جا کر آپ کو نون وربل کا پورشن ملے گا جیسے جیسے آپ ایک ایک پورشن کو کلیر کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو دوسرا پورشن ملے گا اگر آپ وربل میں ہی فیل ہو گئے تو آپ کو دوسرا پورشن نہیں ملے گا ابھی یہ تو ہو گیا ہمارا وربل کا کہ وربل کے اندر چھانوے کوششن ہوتے ہیں اور وہ تیس منٹ میں کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نان وربل کا بھی یہی طریقہ کار ہے پروسیجر ہے اس کے اندر بھی آپ کے نینٹی سیکس کوششن ہوں گے جو آپ کو تیس منٹ میں سولف کرنے پڑیں گے اور اس کے بھی پاسنگ مارکس ففٹی پرسنٹ ہے یہ آپ کے ہوں گے دو پورشن ابھی جو تیسرے پورشن کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہوگا آپ کا اکیڈمک کوششن دوستوں اکیڈمک کوششن جو ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے ہمارا انیشل ٹیسٹ کے اندر یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک پورشن ہوتا ہے اس پورشن کے اندر ہمیں بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پچاس کوششن ہوتے جو ہم نے تیس منٹ میں ہم کو سولف کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بھی پاسنگ مارس ففٹی پرسن ہوتی ہے یعنی اگر آپ پچاس کوششن اچھی طرح سولف کریں گے ان کا جواب رائٹ ہوگا تو آپ پھر جا کر انیشل ٹیسٹ کلیر کر پائیں گے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیڈ میں کوششن ہو گیا وربل کوششن ہو گیا اور نان وربل کوششن ہو گیا ان کے اندر آتا کیا ہے ان کے ٹاپکس کون کون سے ہیں تو دوستوں ٹاپکس کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ابھی ہم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وربل انٹیلیجنس میں کون سے ٹاپکس ہیں تو بھی آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈائریکشن سینس ٹیسٹ یعنی ڈائریکشن جو ہماری ڈائریکشن ہوتی ہیں ایسٹ ویسٹ نارت ساؤت اس سے ریلیٹڈ کوششن ہوتی ہیں وہ آپ کو سال کرنے پڑھیں گے ان کا رائٹ آفشن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہمارا جو ہمارا سیشن دا ون فورٹی پی اے ملانکورس ون فورٹی فور کی پرپریشن کے لیے ہم نے تقریباً یہاں سے بہت سارے ٹاپکس ہم نے وہاں پر کلیر کی ہوئے ہیں تو آپ بہتر ہوگا کہ وہاں سے بھی پرپریشن کریں ورنہ انشاءاللہ میں یہاں پر بھی آپ کو پرپریشن کروا دوں گا ون فورٹی فائف میں تو بہتر رہے گا کہ آپ وہاں سے کریں کیونکہ وہاں پر جو میں نے لیکچرز دی ہیں وہ میں نے وائٹ بورٹ پر دی ہیں تو یہاں پر میں موبائل کی سکرین استعمال کر رہا ہوں تھوڑے سا ٹیکنیکل پروپلم کی وجہ سے ابھی دوستوں ڈائریکشن سینس ٹیسٹ کے اندر جو مین چیزیں آتی ہے وہ یعنی کس طرح کوسچن آتے ہیں ان کو کیسے سال کے جائے گا وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے آنے والی ویڈیوز میں ہم وربل انٹیلیجنس کوسچن یا نان وربل یا اکیڈمک کے ایک ایک پورشن کو ایک ایک ٹوپک کو لے کر ڈیٹیلی ان کو جو ہمیں پڑھیں گے اب ہم بات کرتے ہیں نمبر سریز کی یعنی جو ہمارا وربل انٹیلیجنس کوسچن کا جو دوسرا ٹوپک وہ ہے نمبر سریز نمبر سریز کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور جو تیسرا ٹوپک وہ ہے لیٹر سریز اور اسی طرح چوتھا ٹوپک جو ہمارا وہ ہے بلڈ ریلیشنشپ اور پانچوا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے پرسنٹیج کوسچن بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے کس طرح کوسچن ہوں گے کیسے سوال کرنا پڑے گا کیا ٹرکس ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو بھی جو ہمارا چھتا ٹوپک ہے وہ ہے ہمارا جمبر سپیلنگ وارڈز یہ جمبر سپیلنگ وارڈز کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ بیسک انگلیش گرامر جب لکل یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹوپک ہوتا ہے ہماری وربل انٹیلیجنس کوسچن کے اندر یا انیشل ٹیسٹ کے اندر انگلیش گرامر یعنی بیسک شروعاتی ایڈوانس انگلیش گرامر نہ ہو بیسک انگلیش گرامر ہو اور ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو جلدی بتاؤں گا ابھی جو ہمارا آٹھمہ ٹوپک ہوا ہمارا ایج پروبلمز یعنی عمر کے جو ہمارے کوسچنز آتے ہیں ان کو کیسے سولف کیا جائے اس سے جو دیگر کچھ اور ٹوپکس بھی ہیں وربل انٹیلیجنس کوسچن کے فرسٹ ہم ان کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہم ان ٹوپکس کی طرف جائیں گے وہ بھی میں آپ کو کلیر کرواؤں گا ابھی ہم چلتے ہیں نون وربل کوسچنز کی طرف کہ نون وربل کے اندر ہمارے کون سی ٹوپکس ہیں جی بلکل دوستو نون وربل کے اندر جو ہمارے ٹوپکس آتے ہیں ان میں آتے ہیں سب سے پہلے ایک انالوجیز انالوجیز کیا چیز ہے اس کو کیسے سولف گیا جاتا ہے اس کی فگرز کیا ہیں یہ بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں آنے والی کلاسز میں بتاؤں گا یہ آج کی کلاس جو یہ انٹروڈکشنھ ہے انیشل ٹیسٹ کا کہ انیشل ٹیسٹ کے اندر کیا آتا ہے کس طرح آتا ہے کتنے کوسچن invert میں سولف کرنے پڑتے ہیں کتنے مارکز درکار ہوتے ہیں پاس ہونے کے لئے اور دوستو یہاں پر جو دوسرا ہمارا ٹوپک ہے اس کے اندر وہے کلاسیفکیشن یعنی کلاسیفکیشن کیا چیز ہے کلاسیفکیشن نون وربل میں جو ہمارے کوسچن ہوتے ہیں اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ایک کلاسیفکیشن یعنی کلاسیفکیشن کی فگرز بھی آتی ہمارے پاس دوستو نون وربل ہماری فگرز ہوتی ہیں جو تین ٹاپک سے اوپر ان کا جو تین ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ان میں اینالوجیز دوسرا دے کلاسیفکیشن اور جو تیسرا ٹاپک ہمارا وہ ہوتا ہے سیریز اب نون وربل ہوتا کیا ہے کس طرح کی فگرز ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں آنے والی کلاسیز میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دوستو جو آخری چیز اور بہت ہی امپورٹن چیز ہے وہ ہے اکیڈمک کویسچنز دوستو کافی سارے دوست ہمارے اکیڈمک کویسچنز میں فیل ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں ہم سے اکیڈمک کویسچنز آل نہیں ہوتے مشکل کویسچنز ہوتے ہیں ان کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکیڈمک کویسچن آپ کی نولیج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے اندر پاکستان اسٹیڈیز آ جاتا ہے ورلڈ نولیج آ جاتا ہے ورلڈ ہسٹری آ جاتا ہے اور بیسک انگلیش گریمر بھی یہاں پر آئے گا آپ کو جب آپ ٹیس دیں گے تو آپ کا سامنا انگلیش کے ایک کویسچن سے بھی ہوگا ابھی جو پانچویس کے اندر ٹاپک ہے وہ ہے کرنڈ افیر یعنی کرنڈ افیر سے مراد پاکستان یا دنیا کے اندر جو موجودہ چیزیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو نولیج ہونا ضروری ہے پولیٹکس کے اندر ہو یا پھر سیویلین یا پاکستان کے بارے میں ایسے کوئی ایشوز ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ان کو ہم بولتے ہیں کرنڈ افیر اور جو چھڑی چیز ہے وہ ہے ہماری اسلامیات دوستو اسلامیات کے اندر آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں کوئسٹن کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کا نام کیا تھا نانی کا نام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غزوات لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں خود سے پسلاری کی اس طرح کے جو کوئسٹن آپ کو اسلامیات کے اکیڈمی کوئسٹن میں ملیں گے ابھی دوستو جو ساتھوں کوئسٹن جو ساتھوں ون فورٹی فور کے اندر جو ہمارے کوسچن دیکھنے میں آئے ہیں وہ ان کے اندر ہمارے جو کالج کی میتھمیٹک سے اس سے زیادہ ریلیٹڈ کوسچن آئے ہیں جس میں ہیپر بولا پیرا بولا اور مختلف کوسچن کونک سیکشن کے ہمارے پاس کوسچن آئے ہیں جیومیٹری کی کوسچن آئے ہیں اور اسے کے ساتھ سانسائنٹیڈا کوسٹیڈا یعنی مختلف ایسے کوسچن آئے ہیں اس لیے میں نے یہ ٹوپک بھی اس کے اندر ایٹ کیا ہے دوستو یہ تو ہوگی ہماری آج کی انٹروڈکشن کلاس یعنی انیشل ٹیسٹ کی انٹروڈکشن کلاس کے انیشل ٹیسٹ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں تو دوستو یہ تین چیزیں تھی انیشل ٹیسٹ کے اندر جو آتی ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم سب سے پہلے نون وربل انٹیلیجنس کوسچن کے ٹاپک کو سالف کریں گے کیونکہ میں نے ون فورٹی فور میں نون وربل اور اکیڈ میں کچھ ان کی کلاسز کو کمپلیٹ نہیں کر سکا کیونکہ تھوڑے سے پرابلمز ہو گئے تھے میرے ساتھ جس کے لیے میں اپنے دوستوں سے معذرت خواہوں اور اس بار انشاءاللہ میں کوشش کروں گا تمام کلاسز کو تمام ٹاپکس کو میں کلیر کرواؤں کمپلیٹ کرواؤں اور انشاءاللہ آنے والی جو نیو ویڈیوز ہوگی کلاس نمبر ٹو ہوگی اس کے اندر ہم نون وربل انٹیلیجنس کوسچن کے ٹاپک کو ہم شروع کریں گے جو اینالوجی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے جتنی میں میں کوشش کروں گا کہ ایک وی� ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آسکے تو دوستوں یہ تھی آج کی کلاس مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارا چینل جانزب خان پروڈکشن سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جلدی کریں تاکہ آپ کو ملے ہمارے کلاسز کی اپڈیٹ سب سے پہلے اور ساتھ ملے کے بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نہیں آنے والی کلاس کی اپڈیٹ آپ کو پہنچیں گے اگر آپ اس کو نہیں دبائیں گے تو ہماری کلاس اپلوڈ ہو جائے گی لیکن آپ کے پاس اس کا نوٹفیکشن نہیں پہنچے گا آپ مس کر دیں گے ہماری کلاس تو دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری اس کلاس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور آپ فری پرپریشن ہمارے چینل سے کر سکیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ